موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آپ کا میں ویلکم کرتی ہوں ایک بہت ہی حبصورت ویڈیو کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اٹھارہ سو اکانوے سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا یا ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہے بھی یا نہیں الہامی کتابوں، ترات، پائیبر اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فیرون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا فیرون کے ڈوب کر بڑھنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر بھینگ دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نامنشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فیرون کی لاش کو محل پنچایا گیا درباریوں نے مثالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا ہنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تیت جمی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تی اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فیرونو کی ہنود شدہ لاشے بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخر کتاب میں فیرونو کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اسی سلسلے میں اس فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی جس کے سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا لیکن وہ سمجھنے سے کاثر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والی کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے سے عبرت کا نشان بنایا جائے گا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی اٹھارہ سو اکانوے کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فیرون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کی مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین کاہرہ لے گئی جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمعی نمکیات کی طے سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بر کے ماہرین اثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امد پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فیرون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تحت جمع ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فیرون کی لاش قرار دیکھ کر اجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا انیس سو بیاسی میں فیرون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کا درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے جدید سائنسی ذریعے سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسی سے حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فیرون کی لاش کو فرانس پہنچ جایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسی سے صدر وزاتے خود حکومت کے عالی عودے داروں تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لئے موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی فیرون کی ممی کو ماہی ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی مایکروسکوپک ٹیسٹو کے ذریعے ممی کے تمام آزا کا پاریک مینے سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں دوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک پادشاہ کی موت پانی میں دوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لئے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درش ہے اس علم تھا کہ جہاں سے علاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنستان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنستان سے ملاقات کی اس سائنستان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونیس کی آیات نوی تا بانوی کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا فیرون کا خدای کا دعویٰ اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کا جدید سائنسی دور میں دوبارہ ہنوت کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا تجھے بات میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا فیرون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لاکر رکھتی گئی ہے انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل اور جرائد پر ٹی وی چینلز پر اور آجائب گھر میں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریا اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا سبحان اللہ